بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو ایک پی میک یعنی میک پل کا ایک میکزین مل جاتا ہے تھرٹی راؤنڈ کا جس میں آپ تیس راؤنڈ کیری کر سکتے ہیں یہ پولیمر کا بننے ہو میکزین ہے اس کے ساتھ ایک ہی میکزین کمنی سے آتا ہے تو دوستو میکزین کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد چائر لاکھ مل جاتا ہے کمنی سے کچھ پیپر دیئے گا ہے اس میں کچھ کپڑا وغیرہ بھی دیا گیا ہے اس کے باکس میں آپ کو اس کا یوزر میانویل یوزر گائیڈ میں مل جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایم این پی یعنی ملیٹری این پولیس سیریز کی سمیت این ویسن کی ایک یوزر گائیڈ یوزر میانویل بھی دیا گیا ہے اس میں اس رائفل کی مطالق تمام ڈیٹیل درج ہیں تو دوستو یہ رائفل جو ہے یہ سیمی آٹیومیٹک سیویلین ورجن ہے ملیٹری این پولیس ورجن کی تو دوستو یہاں پر اس کی ریسیور پر آپ کو ایم این پی فیفٹین اس کا مادل نمبر لکھا ہو مل جائے گا اور دوستو یہ آپٹک ریڈی رائفل ہے کمنی سے ہی اس کی اوپر پری انسٹالڈ ریڈ ڈارٹ پر آپ کو مل جائے گا اور دوستو یہ ریڈ ڈارٹ جو ہے یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا ریڈ ڈارٹ ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ میں ایک لاک سے لے کر ڈیڑھ لاک روپے تک مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسیور کی اوپر سمیت این ویسن سپرنگ فیلڈ آرمری میڈن یو ایس اے لکھا ہوا ہے اور دوستو یہاں پر اس کا فائر سیلیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو صرف فائر اور سیف کا آپشن مل جائے گا کیونکہ یہ سیمی آٹومیٹک ہے دوستو اس کا بٹ سٹاک پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر کا بٹ سٹاک ہے جو سکس پوزیشن پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ریٹریکٹربل بٹ سٹاک کے علاوہ اس میں آپ کو پسٹل گریپ یہ بھی پولیمر کا مل جاتا ہے سیم ایم فور کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہینڈ گارڈ ہے یہ بھی ایم فور اے ون کی طرح دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی پولیمر کا ہے اس کے علاوہ اس پہ جو ریڈ ڈارٹ لگا ہوا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کور میں ہٹا لیتا ہوں اس کا لک پی آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ڈارٹ اس پر کمنی سے پری انسٹال آتا ہے جو کہ بہت ہی زبردست آپشن ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت پائیدار اور زبردست ریفل ہے جو کہ اے آر فیفٹین کے میکنزم پر تیار کی گئی ہے اس کے اوپر آپ کو ریل بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر آپ ریڈ ڈارٹ سکوپ وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اضافی ریل جی گئی ہے نیچے سے بھی اس کا لک آپ دیکھ لیں دوستو باتیں ہیں اس کی بیرل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیرل جو ہے یہ کولڈ ایم فور سے ذرہ مختلف ہے یہاں پر آپ کو 5.56 نیٹو لکھاو مل جائے گا یہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار بیرل ہے اس کے آگے آپ فلیش ہائیڈر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیرل جو ہے یہ 16 انچ کی ہے یہ گیس آپریٹیٹ سیمی آٹومیٹک رائفل ہے تو یہ گیس ٹیوب بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور دوستو یہ بہت ہی لائٹ ویٹ رائفل ہے اس کا لک آپ کو میں دکھاتا ہوں اور اس کی اورال ڈیمیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس نے جو بیرل لگی ہوئی ہے تقریباً 16 انچ کی بیرل ہے اور اس کی اگر اورال لینکھ کی بات کریں تو 35 انچ اس کی اورال لینکھ ہے اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو 8 انچ ہائٹ کے ساتھ یہ رائفل آتی ہے اگر اس کی ویڈ کی بات کریں بنائی گئی رائفل ہے جو کہ بہت ہی پائیدار ہے جن دوستو کے پاس 223 کا لیسنس ہے تو یہ اپنے لیسنس پر آپ چڑھا سکتے ہیں اور ہوم سیفٹی کے لیے سیل ڈیفنس کے لیے یہ آپ کیری کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست آپشن ہے مارکیٹ میں یہ رائفل جو ہے یہ بہت ہی ریئر ہے اور دوستو اگر اس رائفل کی قیمت کی بات کریں تو برکی آرمیری انٹرنیشنل پشاور سے یہ رائفل جو ہے یہ تقریباً آپ کو چھے لاکھ بیس ہزار سے لے کر چھے لاکھ چالی ہزار کے راؤنڈ آباؤڈ مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میرے آج کی مختصر سی ویڈیو سمیت این ویسن کی ایم این پی فیفٹین سیمی آٹومیٹک ایم فور رائفل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ